موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عامر رضا مکان مینجر کے افیشل چینل سے پروگرام قانون مینجر کے ساتھ اور ایل یویل میرے ساتھ ہیں میرے بھائی شاہد رضا پچھلے تین جو پروگرامز تھے ہمارے قرائداری کے ٹاپک پہ اس پہ بڑی سہر حاصل گفتگو ہوئی بڑے سارے کوسچن کے جواب ملے اور بڑی ساری جو کنفیوجنز ہیں میٹس بنی ہوئی ہیں ان کو بھی ریزول کیا گیا اور آج جو چوتھا اس سلسلے کا پروگرام ہے اور آخری اس ٹاپک پہ میں کہوں گا اس میں یہ زیادہ جو اس کا حصہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نئے آنے والے بھکلا ہیں یہ بیسکلی ان کے نکتہ نگاہ سے بنایا گیا ہے اس میں عام جو پبلک ہے وہ بھی دیکھ سکتی ہے لیکن میں ریکویسٹ کروں گا اپنے نئے آنے والے جو دوست ہیں جس پروفیشن میں اس مقالت کے پروفیشن میں قدم رکھ رہے ہیں ان سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ بڑے غور سے دیکھیں دھیان سے دیکھیں اس میں بڑی ساری چیزیں آپ کے لیے انشاءاللہ مددگار ثابت ہوں گی اب چلتے ہیں شاہد صاحب کی طرف شاہد صاحب پیچھے تو آپ نے کافی ماشاءاللہ ڈیٹیل سے بڑے سارے معاملات میں پبلک کو اگاہی دی آج کا جو پہلا سوال ہے میرا کہ جب سارا پروسیس ہو گیا اب ڈسپیوٹ کریئٹ ہو گیا لینڈلونڈ اور پینٹ کے درمیان یعنی کرائے دار اور مالک کے درمیان ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا اور بات پہنچ گئی کوٹ کچھلی تک تو اب جب وہ وکیل انگیج کریں گے تو وکیل انگیج ہونے کے بعد جو اپلیکشن فائل ہوگی لینڈلونڈ کی طرف سے ابھی میں صرف لینڈلونڈ کی حوالے سے پوچھوں گا جو قرائدار ہے اس کو بھی اس کے پاس بھی ہے کہ وہ کوٹ سے ریو کر سکتا ہے اگر لینڈلونڈ کوٹ میں اپلیکشن فائل کرے گا تو وہ جو اپلیکشن فائل ہوگی اس کے کیا لوازمات ہیں اس کے کانٹینٹس کیا ہوں گے اس کی فائلنگ کیسے ہوگی اس میں گراؤنڈ کیا لی جائیں گی یہ ساری چیزیں ایک ہی سوال میں اگر پاسیبل ہے تو میں ریکویسٹ کروں ہوں کہ آپ ہماری بھی بس کو بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بالکل یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے جیسے فرما دیا کہ یہ وقلہ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ان کو بھی پتا ہو کہ انہوں نے کون سا پروسیجر اڈاپٹ کرنا اور کس طریقے سے کرنا ہے غلط طریقے سے کرنے سے وہ ہر چیز کو خراب کر دیں گے اور وہ معاملہ جو ہے وہ ٹیکنکالٹیز میں پڑھ کے وہ لیندھ اختیار کر جائے گا لیکن جتنا ہی وقلہ کے لیے ضروری ہے اتنا ہی یہ ایک لیٹیگنٹ کے لیے بھی ضروری ہے جس کو ایک مسئلہ پڑ جاتا ہے جس میں اس کو کوٹ میں جانا پڑتا ہے اس کے علاوہ اس کے پاس آپشن کوئی نہیں ہوتا تو اس کو بھی جاننا یہ ضروری ہے کہ اس نے کس طریقے سے وہ وہاں پہ فائل کرنی ہے اپلیکیشن تاکہ اگر کسی وجہ سے اس کے وکیل صاحب میرے جیسے کوئی گلتی کر رہے ہیں تو وہ ان کو تھوڑا سا یہ تو کہہ دیں کہ سر ایسے اس میں میرے نالج کے مطابق تو یہ تھا تو آپ اس کے مطابق اس کو فائل کر دیں تاکہ اس کی کریکشن اسی وقت ہو جائے سب سے پہلے جو اس میں سیکشن نائنٹین ہے رنٹی پرامسز ایکٹ 2009 کا جس کے تحت ایک لینڈلوٹ جو ہے وہ اپلیکشن کی اپلیکیشن فائل کرتا ہے اور لا کے مطابق اس میں ریکوائرمنٹس کیا ہیں اس میں آپ نے کمپلیٹ پرٹیکلرز بتانے ہیں پھر آپ نے اپنا کلیم بتانا ہے کہ میرا کلیم کیا ہے مثلا کلیم میں کیا ہے ایک تو کلیم آپ کا ہوتا ہی ہے کہ آپ اپلیکشن چاہتے ہیں اور دوسرا آپ کا کلیم یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا پاسٹ اتنا جو ہے کہ اس کا قرائے رہتا ہے اس نے قرائے نہیں دیا یا آپ اس میں فیوچر قرائے بھی مانگتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں یہ گراؤنڈز جو ہیں وہ بھی امپورٹٹ ہیں کہ آپ کون سے گراؤنڈز لیتے ہیں آپ اس میں بتاتے ہیں کہ جی اس نے کن ٹرمز ان کنڈیشنز کی وائلیشن کی ہے جس کی وجہ سے میں اس کو ایوکٹ کروانا چاہتا ہوں پروپرٹی سے اور ساتھ میں آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جی کون کون سے چیزیں ہماری لکھی ہوئی تھی اور کس طریقے سے ہے پھر وہیں پہ بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ کا قرائے نامہ ریجسٹرڈ ہے پروپرلی اقارڈنگ ٹو لاؤ تو پھر آپ کو کوئی فائن نہیں پی کرنا پڑے گا اگر آپ فائن پی کر دیں گے تو پھر آپ اسی صورت میں آ جائیں گے کہ جیسے آپ کا قرائے نامہ ریجسٹرڈ تھا اس کے ساتھ ایک عام دعوے میں اور اس میں کچھ فرق ہوتا ہے عام دعوے میں وہ ریکوارمنٹ نہیں ہوتی یہ سپیشل لاؤ ہے اس کے طاعت وہ ہوتی ہیں آپ کو کلیم کے ساتھ آپ کو دو ویٹنسز کے ایفی ڈیوٹ بھی پٹیشن کے ساتھ ہی لگانے پڑتے ہیں اپنا ایفی ڈیوٹ آپ ساتھ لگا دیتے ہیں پٹیشن کے ساتھ وہ لگتے لگتا ہے اور اپنے علاوہ دو گواہوں کے ایفی ڈیوٹ بھی آپ ساتھ لگا کے اپنی پٹیشن فائل کریں گے جس میں آپ اپنا کمپلیٹ جو ہے وہ ڈاکومنٹ جو بھی آپ کے پروپٹی کے رلیٹڈ ہوں گے قرائے نامہ ہوگا وہ ساری کی ساری چیزیں آپ اس کے ساتھ لگائیں گے اور آپ کوٹ میں فائل کر دیں گے اور کوٹ اس میں پروسس شروع کر دے گی کوٹ اس میں پروسس کے مطابق کیا کرے گی کوٹ اس میں سیکشن ٹونٹی ون میں آ جاتا ہے کہ جی وہ اس کو نوٹس بھیجے گی قرائے دار کو اور اس نوٹس کا یہ بھی ایک سپیشل پروسیجر کے تحت اس کا شیڈول اور اس کا یہ لاؤ میں ہی اس کا فارم دیا گیا ہے فارمٹ دیا گیا ہے پھر جس طریقے سے وہ نوٹس جائے گا اور اس نوٹس کے ساتھ آپ کے ڈاکومنٹس اور آپ کی پٹیشن کی کپی ساتھ انیکس ہو کے ساتھ نتھی ہو کے ان کے پاس جو آپ کا رسپونڈنٹ ہے اس کے پاس جائے گی اور وہ اس کو ریسیب کرے گا پھر اس میں ہم آ جاتے ہیں کہ جی جب وہ اس میں رسپونڈنٹ جو ہے آپ کا جب وہ کورٹ میں اپیر ہوتا ہے تو وہ کہہ کرتا ہے اس کے ذمہ کیا ہے عام ایک سیبل دعویٰ ہے سیبل دعویٰ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دعویٰ دائر کیا دوسری طرف سے بندہ آیا اس نے جواب دعویٰ دائر کر دیا اور کام شروع ہو گیا یہاں پہ یہ نہیں ہے یہاں پہ قانون نے ایک لیمیٹیشن رکھ دی ہے لیمیٹیشن یہ رکھ دی ہے کہ جو بھی اس میں جواب کے لیے آئے گا رسپونڈنٹ جب وہ کورٹ میں پہلے دن اپیر ہوگا اس کی اپیرنس سے دس دن کا اس کے پاس ٹائم ہوگا اور دس دن کے اندر اس نے ایک حق کے دفاع کی اجازت جس کو ہم انگلش میں لیو ٹو ڈیفنڈ لیو ٹو ڈیفنڈ کی وہ اپلیکیشن وہ فائل کرے گا اب یہاں پہ بھی آکے کچھ تھوڑے سی جو ہے وہ جو دوست ہیں ان سے غلطی ہو جاتی ہے شروع میں ہم سے بھی ہوتی تھی حق کے دفاع کی اپلیکیشن مختلف قانون میں ہوتی ہیں مختلف جگہوں پہ دی جاتی ہیں وہاں پہ ان کا فارمیٹ الگ ہوتا ہے یہاں پہ اس کا فارمیٹ ایک الگ ہوتا ہے حق کے دفاع کی اپلیکیشن دیتے وقت یہ چیز ضروری ہے کہ وہ اس کو بالکل جواب کے طور پہ ہی لکھیں جیسے جواب میں ہم پرلمنری اپلیکشن لیتے ہیں اس طرح سے وہ پرلمنری اپلیکشن لے کے پیرا بائز اس کا جواب دیں اور درخواست دائر کرنے والے کو بھی یہ خیال رکھنا ہوگا کہ اگر وہ اس طرح سے کوئی حق کے دفاع کی اپلیکیشن نہیں دیتا تو وہ اس کے اوپر اعتراض بھی کر سکتا ہے کوٹ کو بتا سکتا ہے کوٹ خود بھی کرے گی لیکن آپ بھی اس کے اوپر اپلیکشن لے سکتے ہیں اور اس کی اپلیکشن جو لیپ ٹو ٹو فینڈ ہے اس کو آپ انویلڈ قرار دلوا سکتے ہیں اس کے ساتھ ریسپانڈر نے کم از کم اس نے بھی دو گواہوں کے ایفیڈیوٹس ساتھ لگانے ہیں اور جو ڈاکومنٹس اس کے پاس ہیں وہ اس نے ساتھ لگانے ہیں اور یہ سارا پروسس اس نے اپیر ہونے کے دس دن کے اندر اندر کرنا ہے اگر وہ دس دن سے گیرون دن میں چل جاتا ہے تو پھر اس کی یہاں پہ بچت نہیں ہے پھر اس کا رائٹ ختم ہو جاتا ہے یہاں سے یہ پروسس شروع ہوتا ہے اس پروسس کو شروع کرنے کے بعد اب سب سے پہلی اس میں آرگومنٹ کا سٹیج آتا ہے کہ آرگومنٹ ہوتی ہے لیو ٹو ڈیفینڈ کے اوپر جو لیو ٹو ڈیفینڈ ریسپانڈنٹ نے دی ہے اس کے اوپر کورٹ اس کو کہتے ہیں کہ جی سفیشنٹ کاؤز بتائیں کہ کس وجہ سے آپ کو بے دخل نہیں کیا جانا چاہیے پروپرٹی سے وہاں پہ اس کو ریزنیبل اور سٹرانگ گراؤنڈز دینی ہے اور آپ نے ان کو لینڈلورڈ ہے تو آپ نے ان کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنا ہے آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے اگر اس کو لیو ٹو ڈیفینڈ گرانٹ ہو جاتی ہے تو پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں تو کورٹ نے اسی وقت اس میں یہ آرڈر بھی کرنا ہے کہ آپ جو ساب کا کرایا اور فیوچر کا کرایا جمع کرویں وہ ساتھ ساتھ دورنگ دی پنڈنسی آف دی لٹیگیشن وہ جمع کروانے کا پابند ہوگا اور سیکشن ٹونٹی فور میں یہ تک لکھا ہے کہ وہ بل بھی دے گا اور اگر وہ کرایا دینے میں کتاہی کر جائے جب وہ آپ کی درخواست پینڈنگ ہے کورٹ میں کرایا دینے میں کتاہی کریں کوئی بل ادا کرنے میں کتاہی کریں تو اسی وقت آپ عدالت کو بتائیں کہ اس نے یہ کیا ہے اور عدالت اس کے خلاف فیصلہ دے دے گی وہ ساری کاروائی کو وہیں چھوڑ دے گی وہ کہیں کہ آپ نے یہ وائلیشن اب کورٹ میں ہوتے ہوئے بھی کر دی ہے اس لئے آپ کا رائٹ ختم ہے اور آپ کے خلاف فیصلہ ہے آپ کرایا بھی جو آپ کے ذمہ بنتا ہے وہ بھی اسے ایگزیکوشن میں آپ لیں اور مکان بھی یا جو بھی پروپٹی ہیں وہ بھی خلی کروائیں اس کے علاوہ اس میں جو بات دسکس کرنے والی ہے کہ کچھ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ مثلا کہ اگر کسی کے خلاف کوئی اپیر نہیں ہوا آپ نے اس کو نوٹسز بجوائے پھر اخبار میں اشتہار دیا وہ اپیر نہیں ہوا تو پھر اپیر ہونے کے بعد پھر ایک ریسپونڈنٹ کے لیے یہ ایک کوشن ہوتا ہے کہ وہ جب اس کو علم ہو جائے کہ میرے خلاف یہ کاروائی ہوئی ہے اور اس کے خلاف ایکس پارٹی پروسیڈنگ یک طرفہ کاروائی شروع ہو چکی ہو تو وہ اپنے نالج کے دس دن کے اندر اندر درخواست دے کے اس کو ختم کروا سکتا ہے جہاں تھرٹی نیز نہیں ہے یہاں نہیں یہاں پہ دس دن اس کے بھی دس دن ہے اس کے بھی دس دن ڈیٹ آف نالج سے وہ دس دن کے اندر ایکس پارٹی پروسیڈنگ کو ختم کروانے کے لیے درخواست دے سکتا ہے کہ اس کو ختم کریں اور مجھے بھی پھر وہ جب اس کی اپلیکیشن وہ منظور ہوگی تو پھر اس کے ساتھ وہ لیو ٹو دیفینڈ پھر وہ فائل کرے گا سب بہت شکریہ یہ بڑا اپنے بڑی ساری نئی چیزیں ایک اس میں اور چیز ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کی اپلیکیشن آپ اپیر نہیں ہوتے یا کوئی کتائی کر جاتے ہیں تو وہ اس کو ڈیسپس ان ڈیفالٹ کر دیتی ہے کہ آپ غیر آدم پیروی کی وجہ سے وہ خارج کر دیتی ہے تو آپ کے پاس تیس دن ہے اس کو بحال کروانے کے لیے اچھا یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے آپ کے پاس تیس دن ہے ادم پیروی اگر خارج ہوگئی کہ آپ نے ایک کوٹ میں کیس لے کر گئے لینڈور یا ٹیننٹ اور آپ اس کے بعد کسی ڈیٹ پہ پیش نہیں ہوئے کورٹ نے ادم حادری کی بنیاد پہ کہ پارٹی بھی نہیں ہے جو پیٹشنر وہ بھی نہیں آئے اس کے کانسل بھی نہیں ہے کوئی ان کی طرف سے اس نے پیر سپوٹ نہیں کی تو ڈیفنیلی وہ کوٹ کو اس کے ادم پیروی کی وجہ سے خارج کرنا پڑے گا جب وہ خارج کرے گی تو تھرٹی ڈیز کا ٹائم ہے لیکن اگر لیپ ٹو ڈیفینڈ ہے تو بیدن ٹین ڈیز اچھا میں ایک ہی تھوٹی سے مجھے بھام پیدا ہوا ہے کہ کیا جب پیٹشنر ایک پیٹشن فائل کرتا ہے ایڈکشن کے لیے کر دے لینڈلوڈ یا ٹینٹ فائل کر دے کسی بھی اپنے ریپڈی کے لیے تو کیا جب وہ نوٹس سرگ کرے گا الانگ ویڈ کوپیز آف مطلب پیٹشن ڈاکومنٹ سو ان سو تو کیا جب وہ اس کی تعمیر کر دے گا کہ نوٹس ریسیو کر لے گا وہاں سے دس تین شروع ہوں گے دیٹ آف اپیرنس ہے یہ ہے کیونکہ اپیرنس آپ نے کہا تو مجھے میں چاہوں کہ اس میں ابحام نہ رکھ نہیں اس میں اپیرنس ہے اچھا اپیرنس اگر آپ نے نوٹس سائن کر دیا کہ میں نے ریسیو کر دیا تو وہاں سے ٹائم شروع نہیں ہوگا جیسے دعاوں میں شروع ہوتا ہے اس میں اپیرنس لکھا ہوا ہے اپیرنس سے اچھا رانس اب اس میں جو نیکس چیز آتی ہے کہ لیٹس سپور ایک قرائدار ہے وہ اس کے خلاف ایکشن فائل ہوگی اس نے کوئی بھی اس پیلی گیشن لگا دیا کوئی بھی بریچ ہو گیا جی اس نے کسی اور پرپس کے لیے یوز کر لی کر رہا ہے نہیں بیرا فلاں نہیں کر رہا ہے اب قرائدار کہتا ہے کہ یہ بندیانتی سے مجھے نکالنا چاہ رہا ہے اور گراؤنڈ جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے لینڈورڈ کی طرف سے میں اس کو قرائد دے رہا ہوں یہ وصول نہیں کر رہا تو کیا وہ کوٹ سے رجوع کرتا ہے کہ جناب میرا جو کرایا ہے اس کو ڈپال کرانے کا کوئی میکنزم بنایا جائے یا مجھے اجازت دی جائے کہ میں کوٹ میں جمع کروں ایسی کوئی ریمڈی موجود ہے سیکشن نائنٹین کے تحت اس کے ایک مالک مکان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو اس سے خالب دخل کروانے کے لئے ترخواست دائر کرتے سیکشن ٹونٹی میں ٹینٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ ترخواست دائر کرتے وہ کوٹ سے رجوع کرتا ہے اور اس کے پاس یہ بھی اختیار ہے اگر اس کا کوئی پروپرٹی ٹیکس آ جاتا ہے جو کہ مالک کے ذمہ ہیں پروپرٹی ٹیکس ہے مالک پین نہیں کرتا اتھارٹیز اس کو آگے تنگ کرتی ہیں وہ سیل کر سکتی ہیں پروپرٹی تو وہ کیا کرے گا اس کے پاس کوٹ اس کو یہ بھی کہتی ہے کہ آپ یہ جمع کروا دیں گے وہ عدالت میں بھی جا کے وہ اپلیکیشن بھی دے سکتا کہ میں نے اس کے بھی آپ پر یہ جمع کروا دیا میرے ذمہ نہیں تھا تاکہ وہ اپنی پروپرٹی کو سیر ہونے سے بچا سکے سیر ہونے سے بچا لیا سیر ہونے سے بچا لیا لیکن وہ پھر قرائے میں ایڈجسٹ ہوگا اور وہ یہ درخواست دے سکتا ہے کہ مجھ سے یہ قرائے نہیں لے رہا تو لیکن جب وہ درخواست دے گا اس وقت بھی اگر قرائے رجسٹر نہیں ہے قرائے تو پھر اس کو پانچ پرسند کے حساب سے فائن دے کے وہ جائے گا وہ بار بار میں بتا رہا ہوں بار پانچ پر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ اگر رجسٹر نہیں ہے تو کسی بھی چیز کے لیے جب آپ قرائے سے رجوع کریں گے تو آپ کو اپنے حصے کا جرمان ادا کرنا پڑے گا پھر ہی آپ کالیفائی کریں گے کہ قوٹ آپ کی بات کو سنیں اچھا سر جی یہ پروسیجر چل پڑا کافی ساری چیزیں جو اس میں کور ہو گئی ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ میری سوال پھوٹ کرنے سے پہلے آپ نے اس پر بریف کر دیا اچھا یہ فرمائیے گا کیا جب لیٹو ڈیفینڈ آگئی اس میں کوٹ نے علاو کر دیا اس میں جو جو اپلیکشن تھی وہ چل پڑی ایوڈنس ریکارڈ ہو بھی شروع ہو گئی ٹھیک اب جب یہ سارے مرلے گزرتے گئے اور فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تو اب جو بھی پارٹی اگریوڈ ہے اس کوٹ کے جو رینٹ کنٹرولر کا جو آرڈر ہے فائنل آرڈر جو ہے اسے جو پارٹی اگریوڈ ہے ویدر بھی نینڈ لارڈ اور ٹیننٹ تو ان کے پاس اپیل کا نگدانی کا یا ریٹ پٹیشن کا کیا چارہ جو ہی ہے جو سپیسیف آئی کی ہے اس قانون میں کہ وہ کیا کر سکیں گے سوالے سے دیکھے قانون میں اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ رینٹ کنٹرولر نہیں ہوتا رینٹ کنٹرولر اس وقت ہوتا تھا جب اربن رینٹ رسٹکشن آرڈینس ہوتا تھا اس کے تحت رینٹ کنٹرولر ہوتا تھا اب یہ رینٹ پرامسز ایک ٹو تھاؤزنن نائن ہے تو اس کے تحت یہ رینٹ ٹرائبنل ہوتا ہے بالکل ٹھیک یہ رینٹ ٹرائبنل ہوتا ہے اور اگر اچھا اس میں چھوٹی سی ایک بات یہ بتا دو کہ اگر آپ کسی ٹیننٹ کی گرانٹ نہیں ہوئی تو اس کے مطابق یہ ہے کہ لیو گرانٹ نہیں کی تو اس کے ساتھ ہی کوٹ فائنل آرڈ کر دے گی اوکے وہ تو ڈیفنیٹ بات ہے اگر انہوں نے لیو گرانٹ کی کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ مٹیریل ہے تو پھر وہ ایویڈنس ریکارڈ کرنے کی طرف جائے گی اگر وہ وہیں پہ اس کو بہت دے اور اگر کسی کو لیو گرانٹ نہیں ہوئی تو پھر وہ فائنل آرڈر اس کے خلاف ہو گیا جب بھی اس کے خلاف فائنل آرڈر ہوگا ایک ٹیننٹ کے خلاف تو ٹیننٹ جو ہے وہ اس کی اپیل کر سکتا ہے وہ ڈیسٹرک کوٹ جس کو ڈیسٹرک انسیشن کوٹ کہتے ہیں اوکے کو ڈیسٹرک کوٹ میں اپیل کرے گا اور وہ اس پر لیمیٹیشن ہے تھرٹی ڈیز کے اندر کرے گا اس نے اپیل کر دی اب اس کی اگر اپیل بھی خارج ہو جاتی ہے تو اس اپیل کے خلاف پھر کوئی اپیل نہیں ہے اچھا اس کے فردر اپیل نہیں ہوگی لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ اپیل نہیں ہوتی عام طور پہ وہاں پہ رویین ہوتی ہے چیوڑو نے اسے چیوڑو میں نگرانی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ اگر یہ اپیل کا رائٹ نہیں ہے تو پھر اس میں ہائی کورٹ کیا کیونکہ نیکس فارم ہائی کورٹ آجاتا تو ہائی کورٹ میں پھر پیتیشن کے ذریعے سے یہ جاتے ہیں ون اینٹی نائنہ کانسیٹرک کانسیٹرکوٹ پاکستان کرتا ہے میں ہائی کورٹ کے پاس جاتے ہیں اور ہائی کورٹ میں جا کے کہتے ہیں جن نیچے والی کوٹ کا یہ جو اپلٹ کوٹ کا جو فیصلہ سے میں اگریڈ نہیں ہوں اور میں اس کے خلافہ ہوں اور اس میں جو الٹی میٹ چاہے ہو ہائی کوٹ ہے یا سپریم کوٹ ہے یا وہیں کہیں پارٹی نے اپنا فیصلے کو چالی نہیں گیا جب وہ فینالیٹی اٹین کر جاتا ہے یہ ایک نیا سمالا میرا فینالیٹی اٹین کر جاتا ہے رینٹ ریبنل کا کوئی فائنل آرڈ تو اس کے پاس جو ایکزیکوشن ہے وہ کیا اسی طرح جاتے سیول کورس مطلب سی پی سی میں پروائیڈڈ ہے یہاں پہ اس کی ایکزیکوشن کا وئی ہے یا کوٹ کے پاس کوئی ایسا ایکزیکوشن اختیار ہے کہ وہ ایکزیکوشن کروانے کے لیے اپنے آرڈر کو کمپلائیو کروانے کے لیے اپنا رود اور پروسیجر کو سیڈڈ آن کر سکتی ہے یہ نورملی کس طرح اس کو نہیں یہ اس کی کنٹینویشن نہیں ہوتی یہ پیٹیشن جب فائنل آرڈر ہو جاتا تو اس کے بعد یہ پیٹیشن ایک دفعہ یہ ختم ہو جاتی ہے یہ فائل کنسائنڈ ہو جاتی ہے ریکارڈ روم میں اس کے بعد آپ کو پھر اپلٹ جو جو لیمیٹیشن ہے اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے انتظار کرنے کے بعد مثلا تیس دن تیس دن آپ نے انتظار کیا تیس دن کے بعد آپ اپنی ایکزیکوشن پیٹیشن اجرا اور اجرا وہ آپ فائل کر دیتے ہیں اور فائل کرنے کے بعد اگر وہ آرڈر فائنالٹی اختیار کر جائے مثلا فائنالٹی کا مطلب کہ اگر اس کے خلاف اپیل نہ ہو یا اپیل ہو تو خارج ہو جائے اور اس کے بعد اپیل نہ ہو اور سب کچھ ختم ہو جائے وہ کوئی اپنے تیس دن گزار دیں تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس ہے کہ آپ اس میں وہ کر دیں ایکزیکوشن فائل اور رینٹ ٹرابنل ہی اس کو ایکزیکوشن کو سیول کیسز کی طرح ہی اس کے اوپر عمل درامت کروا جائے اچھا شاہ صاحب ایک جو پوائنٹ تھا چلتے چلتے تھوڑا آگے نکل گئے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور یہ سیچویشن اکثر مطلب پکڑ ہو جاتی ہے وہ ٹیکنیکلی مجھے پہلے پوچھنا چاہیے تھا لیکن چونکہ اب میرے بو مائنڈ میں آیا تو میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں یہ تو لیگل سائیڈ مکمل ہوگی اس کے علاوہ کوئی میرا خیال ہے ایک ہے وہ میں آپ کو بات مطلب ایک سوال میرا رہ گیا تھا ایک مالک نے اپنی کوئی جگہ کمرشل یا ریڈیڈنشل کسی قرائدار کو دے دی اب دونوں کا وہ قرائے بھی مطلب ریگلر بیسیز پہ وہ جمع کروا رہا ہے قرائدار اس کی مینٹینس ہر ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں دونوں اپنے رائے ڈیوٹیس پڑے اچھے طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں اور کوئی ایشو نہیں ہے دونوں کے درمیان بٹ ایک نیا شخص انٹرڈیوز ہوا بطور مالک اس نے اس لینڈ لارڈ سے وہ پروپرٹی پرچیز کر دی جس پہ قرائدار رہا ہے اور اس کا ایگرمنٹ اس وقت مطلب کانٹیریو ہے لیگلی ویلیڈ ہے اور وہ چل گا ہے اور بطور قرائدار ایک شخص اس میں بیٹھا ہے تو جو نیا شخص ہے وہ کیا کر سکتا ہے اور وہ کس طرح سے پہلے لینڈ لارڈ کو ریپلیس کرے گا اس میں کیا آپ لیگل سیچوشن ہے کیا بتا رہے ہیں ویسے یہ ہمارا تین ہی ہوا تھا کہ آپ یہ بھی سوال پوچھیں گے یہ فاول ہے میرا خیال ہے کہ میں نے پوچھ کی ہے تو پروگرام ہونے دیانا ہے نہیں جو پہلے ہم بیٹھے تھے تو آپ نے جو کہا تھا کہ میں یہ یہ سوال پوچھوں گا اس میں یہ اس کا تو ذکر ہوں تو سر میں نے چار پروگرام میں پاہتا یہ پہلا سوال ہے جو آپ سے روٹیک سے باہر پوچھ لیا ہے اگر ایسی سٹیوشن ہے تو سر آپ نہیں نہ آئی اس پروگرام میں اتنا مطلب آئی نہ آنے کا کیا مطلب آئی مجھے ڈونڈنا پڑے گا نا اس کو جو سیکشن تھرٹی اس میں وہ ویری بچ کلیر ہے اس میں اس میں ڈریکشن دی ہے کہ اگر آپ کسی سے پروپٹی خرید لیتے ہیں اور اس پروپٹی میں پہلے سے قرائے دار موجود ہے اور جس سے آپ نے پروپٹی خرید دی اس نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پہ ایک قرائے دار صاحب بھی موجود ہے تو پھر آپ سیکشن تھرٹی آپ کو ڈریکشن دیتا ہے کہ آپ پروپٹی خریدنے کے ساتھ ہی فوری طور پر اپنی طرف سے ایک نوٹس بھیجیں گے جو نیا مالک پڑے نیا مالک قرائے دار کو نوٹس بھیجے گا اور اس میں وہ یہ لکھے گا کہ اب یہ پروپٹی میں نے خرید لی ہے اب اس کا قرائے ادا کرنے کی ذمہ داری آپ کو مجھے قرائے ادا کرنے کی ذمہ داری ہے آپ صاحب کا مالک کو اگر قرائے ادا کریں گے تو وہ کنسیڈر نہیں ہوگا اور وہ نوٹس اگر نہیں دیتا اور قرائے دار صاحب کا مالک کو ہی قرائے جمع کروا دیتا ہے تو پھر یہ نئے صاحب کا کوئی کلیم نہیں بنتا اوکے وہ اس قرائے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ قرائے اس کو کیوں دیتا قرائے دار کو کیا پتا اس کا مطلب ہے کہ ویجلنٹ ہونا ضروری ہے کہ آپ جیسے ہی مالک بنے آپ اس قرائے دار کو نوٹس دیجیں کہ اب مالک وہ نہیں ہے اب مالک میں ہوں تو قرائے آپ نے مجھے دیتا ہر چیز کے لیے ویجلنٹ ہونا ضروری ہے کہ وہ دیکھیں نا سبسکرائب کرنے کے لیے ویجلنٹ ہونا ضروری ہے بات ہاں ہون چکی ہے بیل آئیکن کو دمانا ضروری ہے لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا یہ سب چیزیں ضروری ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو نوٹس دینا بھی ضروری ہے بیل آئیکن کو دمانا ضروری ہے کہ آپ نے آج اس جو چوتھا پہلے آپ تین پروگرام میں بڑی شرافتے چلے ہیں جب میں نے سوال پوچھے اس کا آپ نے جواب دیا آج ہمارا تیہ تھا کہ یہ چار سے پانچ سوال میں ہر سوال کروں گا آپ اس کا جواب دیں گے اب آپ نے کیا یہ ہے کہ میرے ہر سوال کی جگہ پہ آپ نے میرے پوچھے وغیر جواب دینا شروع کر دیا وہ جو لوگ اتنی بسبری سے ویٹ کرتے ہیں کہ کب یہ پروگرام آنے روگا اور ہم رانہ عمر کو سنیں گے سر ان لوگوں سے آپ نے حق چھین لیا ہے ان کے پاس اب کیا ریمیڈی بچی ہے پھر بھی کیا کر سکتے ہیں آپ اپشنز کام ہیں اچھے وکیل ملتے نہیں ہیں آپ کو بہتر پتہ اتنا ٹائم بھی نہیں دیتے اس آڈ آر میں ریکارڈنگ کے لیے بہنی ویز بہت شکریہ بہرحال ہم بار بار ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں حالانکہ البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ انسانیٹی is doing the same thing over and over again and expecting a different result اور میں بھی ہر دفعہ آپ کے ساتھ آکے بیٹھتا ہوں کہ شاید اس دفعہ یہ صدت جائے ای تنک انسانیٹی تو مجھ میں ہے چلے کوئی بات نہیں اب چونکہ میں آن کیمرہ ہوں تو میں بہت ساری باتیں کھل کے نہیں کر سکتا مجبوری ہے اور آپ میرے مہمان بھی ہیں اور ہمارے ہاں یہ روا جائے کہ مہمان تو میشہ ہی تک کیڑا مہمان وہ چل رہے ہے اب میں دوبارہ مخاطب ہوتا ہوں آپ سے اب یہ میرا بات کرنے کا انداز ہے یہ مت سمجھی گا کہ خدا نہ خواستہ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں وہ میں ہاتھ صرف ان کے آگے جوڑتا ہوں اس کی کئی وجوہات ہیں میری آپ سے آخر میں یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ چار ایپیزوڈ پر محیط تھا ہمارا پروگرام اس میں شاہد بھائی کہ میں بہت مشکور ہوں انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ بڑی لگن کے ساتھ ہمیں ٹائم بھی دیا اور آپ لوگوں کو جو کچھیں بتا سکتے تھے میکسیمم انہوں نے جا کے بتایا اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے چاہے آپ کوئی عام آدمی ہے جو لاؤ سے جن کا تعلق نہیں ہے یا جو نئے وکیل ہیں نئے ہمارے ینگ وکلہ ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو کس طرح سے ڈرائیو کیا اور کس طرح سے آپ پریکٹیکلی ان کو استعمال کرتے ہیں ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اب ہمارا قرائے داری کا یہ آخری پروگرام تھے اس ٹاپک پہ تو نیکسٹ انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ اسی طرح سے ہم شاہد با ایک ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے لیے بھی اور آپ سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں تو لاسلی میری ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو اس مکان مینجر کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ آپ اس کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے فردر آپ کا جو فیڈ بیک ہے دو راستے ہیں آپ کے پاس یا ہمارا نیچے اوفیشل نمبر کمپنی کا مینشن ہو رہا ہوگا آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں ڈریکٹری اس پہ آپ کو انشاءاللہ مفت کانونی مشابعت ملے گی میں حاضر ہوں شاہد بھائی حاضر ہے اس کے علاوہ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے سوال دکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہماری ریکارڈنگ کے حوالے سے ہمارے لیکچر کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہیں ہم غلطی کر رہے ہوں کوئی کانونی غلطی ہے کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہمارا پروگرام بہتر ہو سکتا ہے کوئی ٹاپک اچھا جو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا ہارٹ ہے برننگ ہے اور ہماری سوسائیٹی کو اس کا سامنا ہے اور اس کے حوالے سے لوگوں میں کچھ میٹس بنی ہوئی ہیں اور لوگ بڑی غلط طریقے سے ان چیزوں کو لے رہے ہیں تو ان میں کریکشن کی ضرورت ہے تو ہم آپ کے لئے انشاءاللہ لوگز ہمارے وقت حاضر ہیں ہم اس پہ بلکل پروگرامز بھی کریں گے میں شاب بے سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ آپ لوگ کی رہنمائی کے لئے ضرور لیکچر دیں اور بہت شکریہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا فائنلی اگر آپ کچھ کہنا چاہئے جی اس میں میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جہاں سے سفر شروع کیا تھا مسلمانوں نے ہمارے صرف سب سے بڑا ایک مسئلہ ہوا کہ ہم نے اپنا علم جو ہے وہ آگے منتقل نہیں کیا بالکل ٹھیک بات اور اس کی وجہ سے وہ سینہ بسینہ چلتا چلتا وہ ختم ہوتا گیا اس پہ سب سے بڑی مثال حکمت کی ہے کہ جو اب ڈاکٹرز ان کے کر رہے ہیں یا وہاں سے انگلیش طریقے سے وہ جو سارا یہ knowledge ہے جو کتابیں ہیں الوپیتی کا سیکھ کے کر رہے ہیں ان سب سے پہلے یہ حکمت میں یہ مسلمانوں کا یہ اجادات تھی وہ کرتے تھے اس سے بہتر کرتے تھے لیکن وہ بتانے سے پہلے وہ چلے گئے اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ جب ینگ مکلا ادھر جاتے ہیں کچھری میں بھی تو دس دس سال ان کو کیوں لگتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ان کو بتانے میں پریز کرتے ہیں کہ کہیں ان کو بھی نہ پتا چل جائے کہ قانون کیا ہے اگر آپ کو ذرا سا بھی لگے کہ ان ویڈیوز میں تھوڑے سی بھی knowledge ہے information ہے تو اس کو شیئر ضرور کریں لوگوں کے ساتھ تاکہ دوسروں کو بھی اس کا پتا چل سکے کہ وہ بھی اس سے فائدہ لے لیں اور ایک بات یہ ہے کہ یہ اس ٹاپک کا انڈ ہے ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم اس کے بعد اور جو اس معاشرے کا ہے کوئی اور ٹاپک جو اس معاشرے کے مختلف زیادہ تر لوگوں کو جو ہے وہ ان کے سامنے آتا ہے اس کے اوپر اپنی ایک سیریز اور دوسری بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس ٹاپک کے بارے میں تمام چیزیں جو آپ کو بتا دیں لیکن آپ کے مسائل اگر اس سے ہٹ کے بھی ہیں تو آپ ہم سے مشاورت بھی کر سکتے ہیں free of cost آپ ہمیں questions بھی بھیج سکتے ہیں ہم ان کا جواب دیں گے آپ کو بہتر طریقے سے آپ کے مسئلے سے نکلنے کا راستہ بتانے کی پوری کوشش کریں گے باقی اللہ تعالیٰ کی ذات مسبب اللہ سبابہ ہے وہی لوگوں کی پریشانیہ ختم کر سکتی ہے آمین جی بہت شکریہ فائنلی آپ اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے آس پاس ادگر رہنے والوں کا خاص طور پر گروپ اور مساکین کا خیال ضرور کریں اور اپنے دوستوں کو سب لوگوں کو وقت دیں ان کا خیال رکھیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی احسی صلاحیت دی ہے یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر کوئی وسائل دی ہے تو خدا رہ کنجوسی اور بخل سے کام نہ لیں مدد کیا کریں اللہ تعالیٰ اور آسانیاں پیدا کرے گا اپنی دعاوں میں ہم دونوں بھائیوں کو یاد رکھیں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں بار بار حاضر ہوتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ ساملے کل اللہ حافظ